اسلام علیکم راکٹر اسفن ہیار اگر ہم شگر کو 30 دیز کے لیے اپنی ڈائیٹ میں سے کمپلیٹلی کٹ آف کر دیں تو ہماری باڈی میں کیا پوزٹیف چینجنگز آتے ہیں تو اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو بھی اس ویڈیو سے فائدہ پہنچ سکے ایک اگر ہماری باڈی میں ایکسٹر کیلوریز نہیں جا پاتی اور فوڈ کریمنگز بھی کم ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہم اوور ایٹنگ نہیں کرتے اور باڈی کیلوریز دیفیسٹ سٹیٹ کے اندر چلی جاتی ہے اور ہمارا ویٹ لوس اور فیٹ لوس ہونے لگ جاتا ہے سیکنڈ ایڈ وانٹیج از انکریز میٹیبولیزم بکہ جب ہم ہائی شوگر کا انٹیک کرتے ہیں تو ہماری باڈی میں فیٹ برننگ کا پروسس سلوڈاون ہو جاتا ہے اور میٹابولک ہیلتھ بھی ڈیسرب ہو جاتی ہے اور ایڈ دے اینڈ ویٹ گین اور اوبیسٹی ہونے لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں کرونک ڈیجیزز ہونے کے چانسز بھی ہائی ہو جاتے ہیں لیکن جب ہم اپنی ڈائیٹ میں سے شوگر کو کمپلیٹلی کٹ آف کرتے ہیں تو اس ٹائم پہ ہماری باڈی فیٹ کو یوٹیلائز کرنے لگ جاتی ہے ایز ان انرڈجی سورس اور ہماری میٹابولک ہیلتھ بھی انہینس ہو جاتی ہے اور ہماری میٹابولک ہیلتھ انہینس ہونے کی وجہ سے جو ہمارا فیٹ برننگ کا پروسس ہے وہ بھی انہینس ہو جاتا ہے اور ہمارا ویٹ لوس اور فیٹ لوس کا پروسس بھی بوسٹ اپ ہو جاتا ہے جب ہم شوگری آئٹمز کا انٹیئے کرتے ہیں تو ہماری باڈی میں بلڈ گلوکوز لیول سرلی سپائک اپ ہو جاتے ہیں اور انفلیمیٹری مولیکیوز کو ٹرگر کر دیتے ہیں اور شوگر کنزپشن کن آسو لیڈ تو انکریز دی پروڈکشن آف سی بم اینڈ آئیلی سبسٹانسز جس کی وجہ سے اکنی بیکٹیریا کی گروت میں انہینسمنٹ ہو جاتی ہے اور ہماری باڈی کوئی دیفرنٹ پارٹس میں اکنی ہونے لگ جاتی ہے سکن ڈرائ ہونے لگ جاتی ہے سکن کلر خراب ہونے لگ جاتا ہے بٹ بائے کوٹنگ دا شوگر ہماری جو باڈی کی سکن ہے وہ فریش ہونے لگ جاتی ہے سکن کلر میں انہینسمنٹ ہونے لگ جاتی ہے اور اکنی بالکل ختم ہو جاتی ہے اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے کم سے کم شوگر کا انٹیک کرنا ہے نیکس ایڈوانٹیج ہے سٹیبل انرجی لیولز جب ہم شگری ایٹمز کا انٹیک کرتے ہیں تو ہماری باڈی میں انرجی لیولز سیڈنلی ہائے ہو جاتے ہیں بلڈ گلوکوز لیول سیڈنلی ہائے ہو جاتے ہیں اور ہم انرجیٹک فیل کرنے لگ جاتے ہیں بٹ ہماری باڈی انسلین کو ریلیز کرتی ہے تاکہ ہائے بلڈ گلوکوز لیولز کو نورملائز کیا جا سکے اور ہم سیڈنلی لیتارجک اور تھکے ہوئے فیل کرنے لگ جاتے ہیں اور ہماری انرجی ڈروپ ہونے لگ جاتی ہے بٹ بائی کٹنگ آؤٹ شگر فرم یور ڈائیٹ یو کن ایلیمنیت دیس فلیکشویشنز انجور بلڈ گلوکوز لیولز اور بارڈی سٹیبل بلڈ گلوکوز لیولز کو مینٹین کرنے لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں ایک انرجی ملتی رہتی ہے اور ہمارے انرجی لیولز سٹیبل ہو جاتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جب شگری آئیٹمز کا انٹیک کرتے ہیں ہمارے بلڈ گلوکوز لیولز سٹینلی سپائک اپ ہو جاتے ہیں اور ہماری بارڈی انسولین کو ریلیز کرتی ہے اور ہمارے بلڈ گلوکوز لیولز سٹینلی ڈروپ ہونے لگ جاتے ہیں اس درسلک چینجنگ کی وجہ سے جو انسولین ریزیسٹنس ہے وہ ہائے ہو جاتی ہے اور بارڈی سیلز لیس ریسپونسف ہو جاتے ہیں انسولین کی ریقوارمنٹ بھی ہائے ہو جاتی ہے اور آپ کے جو انسولین کی ریقوارمنٹ ہے وہ ڈروپ ہونے لگ جائے گی اور آپ کے جو باڈی سیلز ہیں وہ ری ایکٹیو ہو جائیں گے اور وہ رینیو ہونے لگ جائیں گے جس کی وجہ سے آپ کی جو ڈائیبیٹیز ہے وہ ریورس ہونے لگ جائے گی اسی لیے ہمیشہ اپنی جو ڈائیٹ ہے اس میں شگری آئیٹم کو کم سے کم رکھیں اس کو الیمنیٹ کریں تاکہ آپ کی شگری جو ڈائیبیٹیز ہے وہ بھی ڈاؤن ہو سکیں اور آپ کی ڈائیبیٹیز بھی ریورس ہو سکیں سو دیر یو ہے بیٹس اینکریڈی بینیفیٹس آف کوئیٹنگ شگریڈ ہمیں جو ڈائیبیٹی تکیم ڈائیبیٹی подпис طویب 24 سو TJM ڈائیبیٹیز ہے